بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاید رہن واللہ ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبب کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم حضرت محمد's kindness صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی comprehension کر رہے ہیں آج ہم اس میں mute consonants کریں گے mute کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بند کر دینا some words are spelled with one or more consonants there are not pronounced کچھ words جو ہوتے ہیں ان کی spelling جو ہوتے ہیں وہ لکھنے میں فرق ہوتے ہیں لیکن بولنے میں کچھ spellings کی sound نہیں ہوتی ان کو mute consonants کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی alphabets ہیں اس میں five vowels ہیں اور باقی consonants ہیں a, i, e, o, u ہمارے پاس vowels ہیں اور باقی consonants ہیں silent letters are letters that appear in the spelling of words but don't make a sound جو mute consonants ہیں ان کو silent letters بھی کہتے ہیں یہ وہ letters ہیں جو spelling لکھنے میں تو appear ہوتے ہیں لیکن ان کی sound کوئی نہیں ہوتی اس کی examples دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ بولیں listen listen اس کے spelling ہے l, i, s, t, e, n آپ خود سے سوچ کر بتائیں اس میں کون سا word ہے جو silent ہے جو آپ کو sound نہیں دے رہا پھر سے میرے ساتھ بولیں listen تو شاباش آپ نے بھکل صحیح پہچانا t جو ہے وہ silent ہے آپ دیکھیں پھر سے بولیں listen listen اس میں t is silent اسی طرح یہ کیا ہے یہ ہے castle castle جو ہے وہ اردو میں قلا ہوتا ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں castle اب میں اس کے spelling آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ میرے ساتھ بولیں castle اب آپ خود سے دیکھیں کہ اس میں سے کون سا letter ہے جس کی sound نہیں ہے شاباش very good یہ ہے t castle اس میں t silent ہے آپ سے teacher question پوچھتی ہے تو آپ hand raise کرتے ہیں answers دیتے ہیں تو یہ ہے answer آپ شاباش اس میں بتائیں کون سا letter silent ہے answer اس میں شاباش و جو ہے واؤ کی آواز نکالتا ہے تو ہم answer میں و جو ہے وہ silent ہے اسی طرح جب آپ دروازہ knock کرتے ہیں تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کھٹ کھٹانے کو knock اب آپ بتائیں knock میں کون سا جو letter ہے وہ silent ہے good very good شاباش میرے ساتھ بولیں knock تو knock جو ہے وہ n سے شروع ہو رہا ہے لیکن لکھنے میں پہلے k بھی آتا ہے تو اس میں جو silent letter ہے وہ ہے k very good آگے چلتے ہیں یہ ہے جو بندہ اپنے دل سے ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے وہ honest ہوتا ہے honest honest میرے ساتھ بولیں honest honest میرے ساتھ بولیں wednesday آپ دیکھیں کہ اس میں ڈی جو ہے وہ silent ہے ہم wedernes ڈے نہیں کہتے بلکہ wednes ڈے کہتے ہیں تو ڈی is silent اسی طرح جب موسم تبدیل ہوتے ہیں پتجڑ کے موسم کو انگلیش میں کہتے ہیں autumn autumn اب آپ دیکھیں autumn کے spelling دیکھیں a-u-t-u-m-n بولنے میں autumn کون سا letter silent ہے شاباش n is silent اسی طرح ہمارا جو ڈانگ ہے اس کے درمیان جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے جہاں پہ جوڑ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں knee knee کے spelling ہے k-n-e-e knee آپ دیکھیں اس میں کون سا letter silent ہے شاباش سوچ کے خود سے بتائیں اس میں ہے k ٹھیک ہے ہم لکھنے میں k-n-e-e لکھتے ہیں لیکن بولنے میں اس کو knee بولتے ہیں تو k is silent یہ کیا ہے knife اب ہم knife کے spelling دیکھتے ہیں k-n-i-f-e آپ سوچ کر بتائیں knife میں کون سا letter silent ہے شاباش یہ ہے k اب ہم دیکھتے ہیں کہ articles a اور n ہم کب a کا استعمال کرتے ہیں اور کب n کا استعمال کرتے ہیں when when to use a before words that begin with consonants consonants we use a جیسے a cat 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 جو c سے شروع ہو رہی ہے and بولتا بولتا ہے سچا بولتا ہے اور سیدھا جنت میں جنت میں لے کے جاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اسے ہر دفعہ جھوٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ سچ کا رستہ احتیار کریں پھر ہے when to use an before all words that begin with the vowels a, e, i, o, u آپ کو پتہ ہے کہ 5 vowels تو جب بھی vowels سے پہلے کوئی word شروع ہوگا تو ہم وہاں پہ an use کریں گے for example an egg ڈے کو انگلیش میں egg کہتے ہیں تو an egg ایک egg ہوگا تو ہم an egg کہیں گے a egg نہیں کہیں گے اسی طرح ant چونٹی کو ant کہتے ہیں تو ant بھی a سے شروع ہو رہی ہے تو ہم an ant کہیں گے اسی طرح an ice cream ice cream مزے کی ہوتی ہے پگل جاتی ہے گرمی میں جلدی سے کھا لینی چاہیے تو ice cream میں i جو ہے وہ ووول ہے اس لیے ہم اس کو an سے start کریں گے اور an orange orange ایک پھل ہے تو o سے start ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو اس سے پہلے بھی an لگائیں گے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ uniform جو ہے u سے شروع ہو رہا ہے u ایک ووول ہے لیکن یہاں پہ یہ uniform u کی بجائے y کی sound نکال رہا ہے تو اس لیے ہم پہلے a uniform لکھیں گے جیسے فوجی جو ہوتے ہیں وہ سارے uniform میں ہوتے ہیں ایک جیسا ڈریس انہوں نے پہنا ہوتا ہے تو a uniform a used plate used جو ہے وہ بھی جب ہمیں پتا ہو کھانا گندی ہے plate اس کا مطلب ہے used تو یہاں پہ ہم a use کریں گے کیونکہ sound جو ہے وہ ایک consonant کی نکل رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی بک میں exercise ہے یہ iron iron لہے کو بھی کہتے ہیں اور کپڑے iron کرنے والی استری کو بھی iron کہتے ہیں اب iron جو ہے وہ i سے start ہو رہا ہے i is a wobble اور ہم نے دیکھا کہ جب ہم wobble سے کوئی word use ہو تو ہم کیا کرتے ہیں an لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگائیں گے an iron اسی طرح کیونکہ i is a wobble sound یہ کیا ہے clock 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 کے spelling ہے c l o c k clock اب دیکھیں کہ clock جو ہے وہ ایک consonant سے start ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم a clock لکھیں گے اسی طرح air air کہتے ہیں وارس کو اور airs کہتے ہیں لڑکی اور air لڑکے وارس کو اب یہاں پہ دیکھیں it silent ہو گیا اور e جو ہے وہ wobble ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے an ear کہ یہ وہ ایک وارس ہے اس میں ایک جو ہے وہ silent ہے تو ہم اس سے پہلے an لکھیں گے کیونکہ wobble کی sound ہے اسی طرح یہ کیا ہے نی تو نی جو ہے اس میں k silent ہے لیکن آگے بھی consonant ہے تو اس لئے a نہیں آئے گا next ہمارا ہے knife knife میں بھی silent word جو ہے وہ بھی ایک consonant ہے ن بھی ایک consonant ہے تو ہم a knife لکھیں گے تو پیارے بچوں کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ العالمین کی پہلی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت پیارے بچوں قرآن مجید کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو سنتوں پہ عمل کریں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بسیار کریں سنواد